بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور آج جس ٹوپک میں بات کروں گا وہ ہے بنگلہ دیش میں خواجہ سراؤں کے لیے پہلا اسلامی سکول یعنی ٹرینس جنڈر ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت دکھی پورشن ہے ایک دکھی طبقہ ہے یہ ایومن بینگ کا وہ دکھی گروپ ہے وہ یہ معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں جن کے ساتھ ار وقت امتیاز برتا جاتا ہے سوسائٹی ہماری کوئی بھی ہو چاہے مسلم معاشرہ ہو یا نون مسلم تمام معاشرہ میں ان لوگوں کو انتہائی معیوب نظروں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور انہیں تو بعض جگہوں پہ تو انہیں ایومن بینگ ہی نہیں سمجھا جاتا تو کس قدر ہم جوانا جی بحث ہو چکے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو وہ پراپر مقام نہیں دے رہے ہوتے جو کہ ان کا ہونا چاہیے چونکہ وہ بھی ہماری طرح کے شہر ہی ہیں ہماری طرح کے انسان ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جس کو جس طرح بنایا ہے اس میں کسی انسان کا اپنا عمل دخل کوئی نہیں ہے تو اس لیے اس میں میں آج بات کروں گا کہ بنگلہ دیش میں خواہجہ سراؤں کے لیے ایک اسلامی سکول بنایا ہے ایک مدرسہ بنایا گیا ہے جہاں پہ تمام ٹرینس جنڈر کو دینی تعلیم دی جاتی ہے اور نہ صرف دینی تعلیم دی جا رہی ہے اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی اس میں دی جا رہی ہے اس میں انگلیش میٹس اور وکیشنل سبجکٹ وغیرہ پڑھائے جا رہے ہیں تو یہ فرس اسلامی سکول ہے جو کہ صرف ٹرینس جنڈر کے لیے بنایا گیا ہے یہ بہت ہی بڑی زبردست بات ہے بنگلہ دیش حکومت نے بہت زبردست کام کی ہے وہاں پہ چاہے وہ سرکاری طور پہ ہے یا پرائیویٹ طور پہ ہے یہ بہت ہی اچھا قدم ہے جو کہ بنگلہ دیش نے ایک رول موڈل یعنی کہ بنا کے پیش کی ہے اور اس کو اگر ہم کاپی کریں اس کو ہم پوری دنیا اگر کاپی کریں خاص کر ہمارے اسلامی موالک تو میری یہی گزارش ہوگی اسلامی موالک سے کہ آپ ان لوگوں کا خیار رکھیں ان لوگوں کے کوک کا خیار رکھیں اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ اس میں جو بنگلہ دیش میں تقریباً اس وقت عبادی جو ٹرینس جنڈر کی ہے وہ کچھ اندازوں کے مطابق ہزار کے قریب تقریباً عبادی صرف بنگلہ دیش میں ان لوگوں کی یہ وہ لوگ ہیں دوستوں جنہیں اپنے ولدین بھی قبول نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ دکھی طبقہ یومن بینگا کہ جنہیں ولدین پیدا ہوتے ہی گھر سے نکال دیتے ہیں تو کتنی دکھ کی بات ہے کہ اپنے سگے ولدین جو سب سے زیادہ اولاد انہیں سب سے عزیز ہوتی ہے آپ دیکھیں آپ اپنے بچے کو کسی صورت کسی کو دے نہیں سکتے بچہ کسی جگہ اسے کوئی نقصان ہو جائے اسے کوئی تقلیف پہنچے تو آپ کتنا تقلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ بھی کسی کے بچے ہیں یہ بھی کسی کے اولادیں ہیں یہ بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہیں تو انہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو ٹرینس جنٹر کسی گھر میں تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ ولدین بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں یعنی وہ ولدین بھی اسے گھر سے نکال دیتے ہیں ان بچاروں کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ کہاں پہ ان کے ولدین ہیں یا جنہیں علم بھی ہے تو وہ بچارے جب انہیں ولدین ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے نہ ہی سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ ہمارا بچہ ہے یعنی بیٹی ہے ہمارا بیٹا ہے تو کتنی دکھ کی بات ہے اور جو لوگ ان لوگوں کے لیے ان کے رائے سے خیال کر رہے ہیں ان کو تحفظ دے رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے تو میں اپریشیٹ کروں گا بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو یہ حکومتی سطح بھی چلایا جا رہا ہے یا پرائیویٹ طور پر یہ بہت ہی اچھا قدم ہے کہ بنگلہ دیش نے ایک بہت ہی اچھا قدم اٹھاتے ہوئے ایک ٹرانس جنڈر کے لیے فرسٹ اسلامیس سکول ان بنگلہ دیش بنایا ہے اور یہ اس کی برانچیں ڈاکا کے مختلف ایریاز میں یعنی پورے ڈاکا میں مختلف ایریاز میں اس کی برانچیں کھولی گئی ہیں تو مزید شاید اس پر آگے مزید بھی کام ہو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور نہ صرف ہم بنگلہ دیش سے امید کر رہے ہیں ہم اپنے پاکستان سے امید کر رہے ہیں ہم اپنی گورنمنٹ سے امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کی کوپی کی جائے اس طرح کا سکول پاکستان میں بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ تمام اسلامی موالک میں اس طرح کے سکولز کھولے جائیں اس طرح کے کالجزز ہوں یونیورسٹیز ہوں یہ معاشرہ کا ایک مفید شہری بن کے یعنی کہ اپنی خدمات سر انجام دیں اور اس کے علاوہ اس پرگرام کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا نام ہے ڈائریکٹر عبد الرمان آزاد صاحب جنہوں نے بڑی لگن سے بڑی مینن سے کام کیا ابھی بھی وہ دن دونی رات چونی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ انگلیش پڑھائی جا رہی ہے میس پڑھائی جا رہی ہے سائنس پڑھائی جا رہی ہے تمام سبجیکٹس پہ یعنی کہ ان لوگوں کو یعنی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے لیکن سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ اس دکھی طبقے کو اس یعنی کہ نگلیکٹڈ یعنی پورشن کو جو ہمارے انسانیت کے ہماری طرح کے انسان ہیں انہیں یہ تحفظ دیا گیا انہیں ان کے لیے سوچا گیا انہیں یعنی کہ یقین جانیے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ جو رویہ اپنا رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہم رویہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیگ مانگنے میں مجبور کیا ہوا ہے ہم لوگ انہیں یعنی کہ ناجنے گانے میں مجبور کر رہے ہیں چونکہ انہیں تعلیم نہیں دی ہم نے انہیں ان کا خیال نہیں رکھا ہم نے انہیں عزت نہیں دی تو اس وعیے سے یہ لوگ ممر مجبوری یہ مانگنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے علاوہ یعنی مختلف فنکشنز میں ناج گانے کا کام کرتے ہیں یہ نہ کریں تو کیا کریں چونکہ ہم نے انہیں ملازم نہیں رکھنا ہم نے انہیں اپنی آفس میں نہیں رکھنا ہم نے انہیں کک کے طور پر گھر میں نہیں رکھنا تو پھر کیا کریں وہ اپنے پیٹ کی آگ بجانے کے لیے انہیں کچھ تو کرنا پڑ رہا ہے تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا اگر ہم نے ایمور رائٹس کی بات کرنی ہے اگر ہم نے انسانوں کی افاظت کی بات کرنی ہے اگر ہم نے انسانوں کی عقوق کی بات کرنی ہے تو پھر ہمیں ٹرینس جنڈر کی عقوق کا خیال رکھنا ہوگا اور ہماری عقومتوں کو بالخصوص اسلامی ممالک میں جو کہ دین اسلام تمام لوگوں کے لیے اسلامتی کا مذہب ہے یہ امن کی بات کرتا ہے یہ اسلامتی کی بات کرتا ہے تمام لوگوں کی عقوق جو ہے نا جی عقوق کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے تو اس لیے انشاءاللہ امید کرتا ہوں میں کہ پوری دنیا میں خاص کر اسلامی دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں انشاءاللہ اسی طرح کے ادارے بننے چاہیے تاکہ ٹرینس جنڈر کو بہتر تعلیم و تربیت ان کی ہو کے وہ ایک اچھے مفید شہری بن کے ملک اور قومت کی خدمت کر سکیں اور بہت بہت شکریہ آپ